جاوید ہیں تو آپ سے تھوڑا سا اپنا ایس پی ایس ایک شیئر کروں آجی کریں یہ میں اس کا کچھ پرسنل بھی گواہ ہوں کہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے نا یہ جو ناملی بچوں کے رکھتے کافی سال پرانی بات ہے کوئی تقیباً گیارہ سال پہلے کی بات ہے تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ بھی ایک علم ہوتا ہے اس وقت غالباً آپ سے میرا خیال ہے میری کوئی اسلام دعا نہیں تھی مقفیت نہیں تھی علم الاسما کہتے ہیں علم الاسما تو میں نے اس طرح کسی سے رابطہ کیا بڑے جو کہ پاکستان لیول بلکہ انٹرنیشن لیول پہ مانے ہوئے تھے اچھا وہ وہ صاحب غالباً ملک سے بہر گئے تھے ان کی بھی غالباً کیوں خاتون تھی وہ بولی تو میں نے کہا جی اس طرح مجھے بتائیں جی میں غالباً اس وقت میں نے کہا شیئر زینب نام رکھنا چاہتا ہوں اچھا وہ میرے خاصل سے تھی بھی اہل تشیعو اوہ احران پریشان ہو گئی یہ آپ نے کہا میں کہا جی کوئی زینب نوز بلک بڑا نام ہے نیجینی بڑا اچھا نام ہے لیکن آپ کو عقل نہیں ہے کیوں کیا زینب نام کا آپ نے دیکھا نہیں کہ ان پر ازمیشے کیسی ہیں یہ تو آپ کے اتنی مجال ہے کہ آپ جناب یہ نام رکھیں برداشتی نہیں کر سکتے اچھا پھر ان کے والی صاحب جب آئے نا تو ان سے میری بات ہوئی میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں میرا نام بھی تو علی ہے تو کہتے ہیں جی آپ کا نام علی جو آپ کے نام ہی کالتا ہے میں نے کہا جی آپ یہ کیسی بات کر رہی ہے وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ عقیدت ایک لہذا چیز ہے لیکن پتہ نہیں حقیقت کچھ اور ہے آپ پر جتنے مسائل آ رہے ہیں یہ علی نام کی وجہ سے کوئی عزت علی کا جو ان پر بوجھ پڑا ہے وہ آپ اٹھائی نہیں سکتے آپ کا تو نام جنابی ہوئی نہیں سکتا تو ان کو بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالی نے نہ عزمائیا اس کا نام بتایا ہم وہ رکھ لیتے ہیں پھر اس وقت میں نے ایک مفتی صاحب تھے ان سے میں نے رابطہ کیا تو ان مفتی صاحب نے مجھے کہا انہوں نے کہا یار آپ کو محقیقت بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ عام لوگ بھی بعض وقت تو ان کو یہ بات بتائیے گا آپ کے بھی سب سے زیادہ مصیبتیں اور پرشانیاں جس شخص پہ آئی ہیں اس کا نام محمد ہے آپ نے خود فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا تو آپ یہ نام بھی رکھنا بند کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ان نیک لوگوں کے ناموں کے اوپر نام رکھنے چاہیئے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے نیک بندوں کے ناموں کے اوپر نام رکھا کرتے تھے آپ نے اس چیز کو انڈورز کیا ہے تو زینب نام رکھنا چاہیئے نبیل اسلام کی بیٹی کا نام زینب ہے کوئی بھاری نہیں ہوتے ہیں یہ علم الاسماع ایک خام کھائے بلکہ وہ شمع شبستان رضا آپ کو ایک کتاب ملے گی اس میں بقیدہ وہ روح افجد نکال کے بقیدہ کلکولیٹ کرتے ہیں میں ایک بندے کو اس طریقے سے ملنے کیا رہا مجھے کہنا کہا جی آپ نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے میں نے اس کا نام بڑی بیٹی کا نام زہرہ رکھا ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی نسب سے اوہو یہ تو نام بڑا ہے کیونکہ آپ کا نام علی ہے تو زہرہ پھر مجھے کہتا ہے نہیں وہ جو اس میں جو زہرہ کی جو ہے ہے نا وہ انشاءاللہ بچا لے گی وہ انہوں نے کوئی صاحب لگایا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں جو عرف ہے نا وہ فلاں کو کاؤنٹر کر لے گا کوئی نہیں بچا سکتا بچانے اللہ اللہ ہے خدا اللہ نا ہے بات ایسے واقعی کرتے ہیں بندہ پریشان ہو جاتے ہیں بندہ پریشان وہ ہی ہوتا ہے جس کو ہم تو باتوں کو سنتے ہیں اور محضوظ ہوتے ہیں برشان نہ ہوا کریں وہ اگلے دنے ایک بندہ نے بڑی پیاری بات کی وہ جو جنیس علیم صاحب ہے نا حضبِعال والے حضبِعال جو پروگرام چلاتے ہیں کئی دفعہ انہوں نے اکیڈمی میں رابطہ بھی کیا بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام ہاں جی وہ بلکہ کئی دفعہ دعوت بھی مجھے دے چکے ہیں کہ آپ آئیں تو ملاقات کریں یہ وہ تو وہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی وہ سوئیل احمد والے پروگرام میں وہ کہنے لگے پاکستان وہ عجیب ملک ہے کہ جہاں جو شخص بے روزگار ہوتا ہے نا تو کسی عامل کے پاس جاتا ہے اس عامل کے پاس کہ جسے روزگار نہیں ملی ہوتی اور وہ عامل بن گیا ہوتا ہے زبردست اس کو روزگار نہیں ملی ہوتی تو وہ عامل بن گیا ہوتا ہے اور جو بے روزگار ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ بتائیں میں کیا کروں تو میرے لئے عاملین کو چاہیے یہی مشورہ دیں کہ آپ بھی ایک اور دکان کھول لیں